اس وقت کی بڑی خبر الہباد ہائی کورٹ سے جڑی ہوئی ہے جہاں شریع کشنی جن بھومی اور شاہی عدقہ ماملے میں فیصلہ ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ ہے مسلم فریقی کی ریکالرزی ہائی کورٹ نے خارج کی ہے ماملے کی ہائی کورٹ ایک ساتھ سنوائے کرے گا مسلم فریقی سبی ماملوں کو الگ سے سننے کی مانگ کو خارج کر دیا گیا ہے مسلم فریق کو یہ بڑا جھٹکہ لگتا ہوا نظر آیا ہے واضح رہی کہ مطرح شریع کشن بھومی اور شاہی عدقہ ماملے میں الہباد ہائی کورٹ نے یہ بڑا فیصلہ سنایا ہے جس میں مسلم فریقی ریکالرزی کو ہائی کورٹ نے خارج کر دیا ہے اس کے ساتھ آپ کو بتا دیں ماملے کی ہائی کورٹ ایک ساتھ سنوائی کرے گا مسلم فریقی سبی ماملوں کو الگ سے سننے کی مانگ کو خارج کر دیا گیا ہے مسلم فریق چاہتا تھا کہ ان کی جو مانگیں ہیں جو ان کی عرضی ہے اس پر الگ سے سمات کی جائے اس پر الگ سے سنوائی کی جائے لیکن ہائی کورٹ نے سمانے سے انکار کر دیا ہے اب تمام جتنی بھی یاچکہ ہیں جتنی بھی عرضی ہیں ہائی کورٹ سب پر ایک ساتھ سمات کرے گا مسلم فریق کے لیے یہ بڑا جھٹکہ مانا جا رہا ہے الہباد ہائی کورٹ کے ذریعے آج یہ فیصلہ لیا گیا شریع کشن جن بھومی اور شاہی عدقہ ماملے سے جڑے ہوئے جڑا ہوا یہ ماملہ ہے جس میں الہباد ہائی کورٹ نے یہ اہم فیصلہ سنایا ہے کہ تمام معاملوں کی جو سمات ہے وہ ایک ساتھ ہوگی الگ سے مسلم فریق نے جو عرضی لگائی تھی ریکال عرضی ہائی کورٹ نے اسے خارج کر دیا ہے تو ماملے کی ہائی کورٹ ایک ساتھ سنوائی کرے گا کسی طرح کی کوئی راحت مسلم فریق کو نہیں دی گئی ہے مسلم فریق کے ذریعے یہ عرضی لگائی گئی تھی ہائی کورٹ میں آگ کی ریکال عرضی لگائی گئی تھی اور الگ سے سمات کرنے کے لئے کہا گیا تھا یہ اپیل کی گئی تھی کورٹ سے لیکن کورٹ نے اس عرضی کو خارج کر دیا ہے اب تمام جو بھی اس مدے سے جڑے ہوئے معاملے ہیں جو بھی اس معاملے سے جڑی ہوئے عرضی ہیں ان پر ایک ساتھ سمات ہوگی الہباد ہائی کورٹ ایک ساتھ اس پر سمات کرے گا اسپیشل رانڈ کسی کو نہیں دی جائے گی مسلم فریق کے ذریعے جو عرضی لگائی گئی تھی اسے الہباد ہائی کورٹ نے آج خارج کر دیا ہے یہ بڑا فیصلہ سناتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا تو آپ کو بتا دیں الہباد ہائی کورٹ نے یہ اہم تفسیرہ کیا ہے اور اپنے تصورے میں اس بات کا فیصلہ لیا ہے کہ مسلم فریق کے ذریعے جو عرضی لگائی گئی تھی ریکال کی کہ الگ سے اس پورے معاملے میں سنوائی کی جائے لیکن ہائی کورٹ نے اسے مانے سے انکار کر دیا ہے اس عرضی کو خارج کر دیا ہے اسے ڈرت کر دیا ہے اور اب اس معاملے سے جڑی تمام عرضیوں پر ایک ساتھ سمات ہوگی واضح ہے کہ مدرہ میں شریف کشن جن بھومی اور شاہی عیدگاہ کے زمین کو لے کر تناثر چل رہا ہے اور شاہی عیدگاہ پر ہندو فریق کے ذریعے مندیر شریف کشن جن بھومی ہونے کا دعویٰ ٹھوکا گیا ہے اس کے ساتھ اس معاملے کو چیلنج بھی کیا گیا ہے مسلم فریق اس زمین کو اپنا بتا رہا ہے ایک سمجھانتے کے تحت اسے زمین دی گئی تھی لیکن اب یہ پورا معاملہ کیونکہ کورٹ میں ذریعہ سماعت ہے تو کورٹ اس پر آگے کاروائے کرے گا اس پر آگے سماعت کرے گا لیکن مسلم فریق چاہتا تھا کی الگ سے اس معاملے پر مسلم فریق کی دلیل بھولو کو سنا جائے لیکن ایسا نہیں ہوا علاوہ بات ہائی کورٹ نے آج اس عرضی کو خارج کر دیا ہے جس میں مسلم فریق کی ریکال عرضی شامل کی ہائی کورٹ نے اسے خارج کر دیا اور یہاں سخت تفسیر کیا کہ تمام جو بھی عرضیاں لگائی گئی ہیں اس معاملے سے جڑی ہیں ان پر ایک ساتھ سماعت ہوگی کسی طرح کی کوئی سپیشل گرانٹ کسی کو نہیں دی جائے گی تو مطرہ میں شریع کشن جن بھومی اور شاہی عیدگاہ کو لے کر تناسہ برقرار ہے جس طرح سے ہندو پکش شاہی عیدگاہ کے اوپر اپنا دعوت چھوکتا ہے اور اسے مندر کی زمین بتاتا ہے اور ساتھ ساتھ اہم اسے بتایا جاتا ہے سیاسی مدوں میں بھی اس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے سیاسی گلیاروں میں بھی اس مدے کو پر زور طریقے سٹھایا جاتا ہے لیکن اب یہ پورا معاملہ کورٹ کے ذریعے سماعت ہے کئی عرضیاں یہاں پر لگی ہوئی ہیں ہندو فریق کے ذریعے اور اب مسلم فریق کی جو عرضی تھی ریکال کی اسے ہائی کورٹ نے خارج کرتے ہوئے سخت تفسرہ کیا ہے کہ تمام عرضیوں پر ایک ساتھ ہائی کورٹ سنوائی کرے گا الگ سے سنوائی نہیں ہوگی مسلم فریق کے ذریعے عرضی لگائے گئی تھی کہ ان کی دلیلوں کو الگ سے سنا جائے